بھارتی آرمی چیف کی کمانڈر سے اہم ملاقات چینی فضائیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے فرانس سے خریدے گئے رافیل تیار بھارت پہنچ رہے ہیں چین اور بھارت پہلے کی طرح اس بار بھی سرحدی کشیدگی کو باہمی گفت و شنید کے ساتھ ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش میں تو ضرور ہیں لیکن اس کوشش میں ابھی تک کوئی خاطر خواب مصبت پیش رفت ہوتی نظر نہیں آتی دونوں اطراف کے وفود کے پیدر پی میٹنگز کے بعد اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں شاید اب ایسی کوئی میٹنگز ہی نہ ہوں اور اس سے پیدا ہونے والا ڈیڈ لاک کسی وقت بھی خطے کو جنگ کی لپیٹ میں لے سکتا ہے اپنے بارڈرز پر مزید فوجی کمک تیزی سے بھیجوانا شروع کر دی ہے اور کوئی فریق بھی اپنے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہی ہیں اپنی دنیا ٹی وی ویڈیو کو ویڈیو کو ویس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ وکس میں پاکستان زندہ باد پاک فورٹ زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو چینی صدر یہ کی جانب سے پیپلز لیبریشن آرمی سے خطاب کے بعد بھارت اور چین کے ماہ بین تصادم کے خطرات بڑھ گئے ہیں بھارت چائنہ سرحدی کشیدگی پہلی بار کا واقعہ نہیں بلکہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے لیکن اس بار اس کشیدگی کو ایک بڑی جنگ کا شاکسانہ قرار دیا جا رہا ہے چینی صدر نے فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا چینی صدر شی جن پنگ نے پیپلز لیبریشن آرمی سے اپنے خطاب کے دوران کہا ہے کہ ملک کا دفاع مزید مضبوط کیا جائے فوج بدترین حالات کے لیے اپنی مشکم مکمل کر لے تازہ ترین میڈیا ریپورٹس کے مطابق جین نے وادی گلوان کے متنازعہ حصے میں اپنی طاقت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ علاقے میں فضائیہ کے لیے اہم ہوائی اڈے کو بھی جنگ کے لیے قابل استعمال بنایا ہے جہاں پر جدید فائٹر جیٹس کی سیٹلائٹ تصاویر بھی بھارتی میڈیا میں زیر گردش ہیں جبکہ لداخ کے علاوہ اترخن کے محاذ پر بھی بھارتی اور چائنہ کی آرمی آمنے سابنیا کھڑی ہوئی ہیں یہ معمول کا واجی تنازعہ نہیں ہے اور نہ ہی دوہزار تیرہ اور دوہزار چودہ کی طرح متنازعہ علاقے پر چائنہ کا آرزی قبضہ ہے بلکہ اس دوہ پیپلز لیبریشن آرمی ان علاقوں میں اپنے مضبوط دفاع کے لیے مورچے بنا رہی ہے اور بڑی گاڑیاں یہاں لے آئی ہے اور ان کے دفاع کے لیے پیچھے ہیوی آرٹلیری پہلے سے موجود ہے بھارت ہر طرح سے مایوس ہو کر اب آلہ اہدداران کی میٹنگز کے ذریعے معاملے کے حل نکالنے کی کوشش کر رہا ہے ایک روز پہلے بھارتی وزیراعظم مودی نے ایک ہائی لیول میٹنگ میں صورتحال پر بریفنگ لی جس میں بھارتی مسلح افواج کے سربراہان سمیت اہم نمائندے شریک تھے جبکہ چینی صدرشی نے بھی چینی فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا تھا بھارتی میڈیا نے سیٹلائٹ تصویروں کے ثبوت کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ چین لدہ کے قریب ایک ائر بیس کی توسی کر رہا ہے اور اس نے وہاں جنگی تیارے بھی تائینات کر دیے ہیں بھارتی میڈیا یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ چائنہ بھارت کے خلاف محاذ کھڑا کر رہا ہے ادھر چائنہ بھارت افواج آمنے سامنے آنے کے بعد کشیدگی بڑھ گئی ہے جس کے دوران بھارتی آرمی چیف کی کمانڈروں سے ملاقات کریں گے آرمی کمانڈروں کی کانفرنس میں لداخ میں حالیہ چینی جارہیت سمیت ہندوستان کی سرحدوں کی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا آرمی چیف جنرل ایم ایم نروانے کی زیر صدارت آرمی کے سینئر کمانڈروں کا دو روزہ اجلاس دہلی میں وزارت دفاع کے دفاتر میں جاری ہے آرمی کمانڈروں کی کانفرنس میں لداخ میں حالیہ چینی جارہیت سمیت ہندوستان کی سرحدوں کی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا کانفرنس کے ایک دن بعد وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت چین کے شیدی پر تبادلہ خیال کے لیے ایک آلہ سطحی میٹنگ منعقد کی نریندر مودی نے جبیس مئی کو ایک آلہ سطحی اجلاس برایا تھا جس میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈال وزیر دفاع راجنات سنگھ چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت اور تینوں فاج کے سربراہوں نے تمام صورتحال سے آگاہ کیا قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈال اور چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت اس اجلاس میں شامل افراد میں شامل تھے یہ کانفرنس اس وقت سامنے آئی ہے جب چین نے لڈاک سیکٹر میں لائن اف ایکچول کنٹرول کے ساتھ مختلف مقامات پر فاجیوں کی تائیوناتی میں اضافہ کیا ہے تاکہ چین کی جانب سے تائیونات پانچ ہزار فاجیوں کو ملایا جا سکے جو پین ونگانگ جیل سے دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اسی وقت میں چینی فاجیوں کو لڈاک میں متنازع علاقوں پر پینگانگ جیل پر موٹر کشتیوں اور ہیلیکاپڈروں میں دیکھا کیا ہندوستانی فضائیہ نے جیٹ تیارے تو بھیج دیے لیکن اس کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا کہ ان کے ہیلیکاپڈروں کو پکڑ لیا کیا تھا تاہم چیف آف ائر سٹاف ائر چیف مارشل آرکی ایس بھیڈوریا نے بھی بعد میں انڈی ٹی وی کو بتایا کہ چینی ہیلیکاپڈروں کی سرگرمی میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے بھارت کے انڈی ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق اخلائی سیارے سے لی گئی تصاویر سے بلندی پر واقع جین کے فضائی اڈے پر بڑے پیمانے پر تعمیراتی سرگرمی ظاہر ہو رہی ہے یہ ہوائی اڈا پینگانگ جیل سے دو سو کلومیٹر دور واقع ہے اسی جھیل پر چین اور بھارت کی مسلح فوج کے درمیان پانچ اور چھے مئی کو جھڑپیں ہوئی تھی بھارتی فوج کی مشرقی کمان کے ترجمان مندیب ہودا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جانبین کی جارہانہ کردار کے نتیجے میں بھارتی فوجی معمولی زخمی ہوئے ہیں پہلے پتھراؤ کیا گیا تدکار ہوئی اور ویریے دینگا مشتی پر دوبادو لڑائی پر منتج ہوئی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق طبط میں واقع چین کے نگاری گنسار ہوای اڈے پر تعمیراتی سرگرمیات جاری ہے نگاری گنسار سطح سمندر سے چودہ ہزار بائیس فیٹ بلندی پر واقع ہے اور چین اس کا ہوای اڈا فوجی اور زیول دونوں مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اس ہوای اڈے پر دوسرا ٹیکسی ٹریک اور ہیلیکپٹروں اور لڑاکہ تیاروں کو کھڑا کرنے کی جگہ تعمیر کی جارہی ہے ایک تصویر میں چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کی فضائیہ کے چار لڑا کا جیٹ بھی ہوای اڈے پر کھڑے دیکھے جا سکتے ہیں چین انیس سو باسر کی جنگ کے دوران فلیش پوائنٹ کے مقام پر گلوان کے علاقے میں بھارت کی جانب سے سڑک کی تعمیر کے بارے میں برہمی کے بعد مبینہ طور پر کشیدگی کا آغاز ہوا یہ سڑک مقامی آبادی کی مدد کے لیے تعمیر کی گئی تھی ایک سینئر افسر نے انڈی ٹی وی کو بتایا تھا مسلح واج اور قومی سلامتی سے متعلق پالیسیوں کے فیصلوں میں مدد کے لیے ایک آلہ سطحی دو سالہ سالانہ پرگرام کانفرنس اپریل میں تہہ کی گئی تھی لیکن کرونا وارث پھیلنے کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی اب یہ دو مراحل میں ہوگا جس میں پہلا مقابلہ ستائیس مائی سے انتیس مائی تک ہوگا پہلے مرحلے کے دوران آپریشنل اور انتظامی امور سے متعلق پہلوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا جس میں رسد اور انسانی وسائل سے متعلق متعلیات بھی شامل ہیں دوسری طرف چائنہ بھارت تنازع کے متعلق ڈانالڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ بھارت چین کے سرعدی تنازع کے لیے سالسی بننے کے لیے تیار ہیں لیکن امریکی صدہ ڈانالڈ ٹرمپ کی پیش کش بھارت پہلے ہی ٹھکرا چکا ہے بھارت اور پاکستان کے مابین کشمیر کے بارے میں سالسی کی سابقہ پیش کشوں کو نئی دہلی نے سختی سے ٹھکرا دیا تھا اور اس بات پر زور دیا تھا کہ دو طرف آمور میں کسی تیسرے فریق کا کوئی کردار نہیں ہے ادھر دو ایٹمی مسلح جنوبی ایشیای ہمسایہ ممالک کے مابین جاری تناؤ کے درمیان ہندوستانی فضائیہ کو جولائی دوہزار بیس کے آخر تک چار جدید ترین رافیل لڑاکہ تیاروں کا پہلا دستہ ملنا ہے فرانس اور بھارت کے مابین سات اشاریہ ستاسی بلین یورو رافیل معاہدہ کافی حد تک تناثیہ اور تاخیر کے بعد نئی دہلی کو ستمبر دوہزار انیس میں کل جیٹ تیاروں کے آرڈر کے لیے دستہ خط کیے گئے ترسیل کے شیڈول کے مطابق ہندوستانی فضائیہ کو تمام تیارے مئی دوہزار بائیس تک ملیں گے میٹور مزائل اور ایک انتہائی نفیس الیکٹرونک وار فیر سوٹ سے لیس نئی دہلی کے رافیل حصول نے جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو آئی ایف کے حق میں جھکانے میں مدد دی ہے اور انڈیا کی جنگی طاقت بڑھتی محسوس ہو رہی ہے جس سے خطے کی کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا بھارت کی دراندازیوں کے بعد چین نے بھی سخت جواب دینے کا فیصلہ کیا اور بھارت پر سرجیکل سٹرائک کر دی چینی فوج نے بھارتی جاریت کا جواب دیتے ہوئے لطاق میں قدم جمع لیے چینی فوج نے لطاق کے علاقے میں بھارتی فوج کے پانچ اہم مقامات پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ٹینٹ بھی لگا لیے ہیں ذرائع کے مطابق چین نے متعدد بھارتی فوجیوں کو گرفتار کر لیا جبکہ بہت سے بھارتی فوجی اس جڑب کے دوران زخمی ہوئے ہیں چین کے لطاق میں پڑاؤ کے بعد ہی بھارتی میڈیا بھی خوب شور مچانے لگا اور اپنی حکومت کو سخت جواب دینے کے لیے اکسانے لگا لیکن بھارتی فوج اور حکومت نے اس معاملے پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا حالانکہ چین کے بڑاؤ کے بعد بھارتی آرمی چیف نے بھی لطاق کا دورہ کیا لیکن بھارتی میڈیا نے اپنی فوج کی شکست کے غصے میں اپنے آرمی چیف کو ہی رگڑا لگا دیا لیکن دوستو اب اسی حوالے سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے پورے معاملے کی کنڈلی کھول کر رکھ دی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈان اخبار کی اکریبوٹ کے مطابق دونوں اطراف کے فوجی لداخ کی وادی گلوان میں کیمپ کر چکے ہیں اور ایک دوسرے پر متنازع سرحد پار کرنے کا الزام آئد کر رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ جس طرح سے بھارت نے پنگا لیا ہے تو چائنہ اس کا کس طرح سے جواب دیتا ہے بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ جنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے چائنہ نے چڑھائی شروع کر دی ہے اور اب بھارت کے جو ہے وہ رافیل تیارے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اب یہ کس جانب اشارہ ہے کہ کیا بھارت اور چائنہ کے درمیان کوئی محدود پیمانے پر جنگ لڑی جا رہی ہے جو بھی ہو لیکن اس وقت موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت اور چائنہ کے درمیان حالات کشیدہ ہیں اور کسی بھی وقت جنگ چھٹ سکتی ہے لیکن دوستو ایک بات یاد رہے کہ ہمیں چائنہ کا ساب دینا ہے کیونکہ چائنہ کے ساتھ ہماری دوستی ہے سو دوستو آپ سے گزارے شک کے کمنٹ باکس میں پاک چائنہ دوستی زندہ باد کا نعرہ ضرور لکھے گا اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ